اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میر چینل اور ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب چھیک چھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا جی اگر آپ کے چہرے پر پڑ گئے ہیں فریکلز اور جانے کا نام نہیں لے رہے یا ڈارک سپورٹ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کی جو ریمیڈی ہے وہ اسی کے مطلق ہے آج میں آپ کو ایک ایسی کریم بنانی سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے فریکلز پہ ڈارک سپورٹ پہ یا جو پگمنٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے ہوئے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں جو اپنی ویڈیو کی طرف اوکے جی تو سب سے پہلے آپ نے ڈال کو بھگو دینا ہے پانی میں ٹھیک ہے جی چار سے پانچ گھنٹے بھگویں یا آپ اس کو پوری رات کے لیے بھگو کے رکھتے ہیں مگر جو ڈال ہے وہ تھوڑا سی نرم ہو جان چاہیے ٹھیک ہے جی پھر اس کو گرینڈ کرتے ہیں اوکے جی تو دال کے پانی کے ساتھ ہی میں نے اس کو اس کے بیچ میں ڈال دیا اور اب اس کو میں گرینڈ کروں گی ایکسٹرا پانی آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اوکے جی تو یہ گرینڈ ہو چکا ہے تو اب اس کا جو ہے پانی ہم نے الگ کر لینا ہے اس کو سٹین کر لیں آپ ٹھیک ہے تو اس کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ میں اس میں سے چھان لوں گی اور جو اس کی کریم ہوگی آئی میں جو اس کا پیسٹ ہوگا وہ میں الگ کر لوں گی اچھا جی تو اس کے پانی کو ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو اس کو جو ہے ہم نے اس کے پانی سے ٹونر بنانا ہے اور اس کا جو پیسٹ ہوگا اس سے ہم نے کریم بنانی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا پانی اس میں سے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے اور تاکہ جو ہے اس میں پانی نہ رہے صرف ہمیں پیسٹ اس کا چاہیے ٹھیک ہے اوکے جی تو یہاں پہ یہ میرا پیسٹ جو ہے وہ میں نے چھان لیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اب میں ایک ٹوری میں الگ کر لیتی ہوں اور اس کے پانی کو میں نے الگ کر لیا اور یہ دیکھیں اتنا سمودھ پیسٹ یہ بھن چکا ہے اور یہ جو پانی ہے یہ ہم نے الگ کر لیا ہے تو یہ پانی پھینکنا نہیں ہے ہم نے سب سے پہلے ایک بال چاہیے اس کے بیچ میں یہ جو ہم نے بھی پیسٹ دال کا بنایا ہے ہمیں وہ چاہیے تو یہ میرے پاس تقریبا یہ دیکھیں جو ہے سوا چمچ نکلا ہوگا یا ڈیڑھ چمچ دو چمچ میں نے بھی گوئی تھی ٹھیک ہے تو جو اگلی چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ویٹامین ای کا کیپسول ٹھیک ہے جی ویٹامین ای جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے انٹی ایجنگ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ نے ایک کیپسول جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ ویسے سکن کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ اگر یہ ہم نے ایک کیپسول اس میں ڈال دینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آل سکن ٹائپ کے لئے اس کے بعد جو ہمارا ہے وہ کیپسول ہیں تو وہ کون سے ہیں وائٹننگ کیپسول میں اس میں ایڈ کروں گی اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ پھر جو ہماری کریم ہے یہ ہماری کریم بن جائے گی وائٹننگ بھی پگمنٹیشن کے لئے تو ہے مگر اس کے بعد یہ جو ہماری سکن ہے یہ جو ہماری کریم بن جائے گی وہ ہمارے وائٹننگ بن جائے گی اس کے بعد جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل آپ کے پاس اگر فریش ہے وہ ڈال لیں یہ اگر آپ کے پاس ہے ایلو ویرا جل ہم اس لئے ڈال رہے ہیں کہ ہماری کریم کی کنسسٹنسی ہے وہ جو ہے اچھے سے بھن جائے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو یہ کریم تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اب بھی میرے پاس اس میں ایک چمچ آپ نے گلیسٹرین بھی ڈالنی ہے میرے پاس اس ٹائم جو گلیسٹرین ہے وہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ میں اب آن لائن بائیکار لوں گی اور دھیان کریں کہ جو گلیسٹرین ڈالیں وہ ہنڈر پرسنٹ اورگینک ہونی چاہیے میرے پاس نہیں ہے اس لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تو چلیں اس کے بعد یہ ہماری جو کریم ہے وہ تیار ہو گیا اب اس کو آپ کسی بھی کنٹینر میں جو ہے وہ کنورٹ کر لیں اور اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تین 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 سے چار دن کے لئے آپ اس کو فریج میں یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی کیونکہ جو ہم اس طرح کی کریمیں گھر پر بناتے ہیں وہ آپ زیادہ زیادہ تین دن یا سات دن کے لئے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ یہ کریم کو سٹور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے تین دن کے لئے جو ہے وہ فریج میں رکھیں آپ اس کو لگائیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ کس قسم کی بنی ہے یہ دیکھیں دیکھیں بلکل ایک جیسے ہم کریم لگاتے ہیں سیم یہ اس طرح کی بن چکی ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کو اپنے سکن پہ لگائیں ٹھیک ہے اور جہاں پوری رات آپ اس کو لگا کے اس کو اپنے لگانا ہے اور جہاں پہ آپ کا اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے اپنے چہرے کو ٹھیک ہے پہلے تانکہ یہ آپ کی سکن پہ اچھے سے ابزورب ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر جس جگہ پہ آپ کو پگمنٹیشن ہے فریقلز ہیں اس جگہ پہ آپ نے ایک تھک لیئر لگانا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ایک تھک لیئر لگا کے اور پورے آپ نے جو ہے رات کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یوسف بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے جی تو اب جو ہمارے پاس جو پانی باچ گیا تھا ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم نے یوز کرنا ہے اس کا ہم نے ٹونر بنانا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے بنانا ہے ٹونر اور اس میں جو چیز جائے گی ایڈ ہم کریں گے روز وارٹر دال کے خوشپو بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی خوشپو کو ہم نے تھوڑا سا سمیل کو ختم کرنے کے لیے اس میں روز وارٹر ایڈ کرنا ٹھیک ہے جی ایک چمچہ آپ نے اس میں روز وارٹر ایڈ کرنا ٹھیک ہے ایک چمچہ روز وارٹر ایڈ کر دیا اس میں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لیا اور یہاں آپ کا ٹونر تیار ہے آپ نے اس کو کسی بھی بوتل میں کسی بوتل کسی بھائی نہیں ہے میرا ٹونر بڑا ہوا ہے اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹونر تیار ہے اور آپ اس کو کسی بھی سپری بوتل میں ڈال لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے سکن پہ سپری کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو واضحہ سکف جو ہے ریزلٹ ملے گا آپ اٹھ کے صبح اس کو سپری کریں اپنے چہرے کو واش کریں جب بھی اس کے بعد آپ سپری کر لیں اس کا اور جو کریم ہے وہ آپ نائٹ میں لگانی ہے کیونکہ نائٹ میں زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے ہمارے چہرے پہ جو بھی ہم چیز لگاتے یہ دیکھیں دیکھیں میں نے حالانکہ رب بھی کر دیا یہ دیکھیں دیکھیں ٹونر لگانے سے ایک دم سے آپ کے فرق نظر آتا ہے تو یہ میری کریم ختم ہو چکی تھی میں بنانے لگی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ریمیڈی اپنی شیئر کر دوں اور اسی طرح آپ نے تین دن لگانی ہے پھر اس کے بعد نیکس تین دن اور بنالیں ٹھیک ہے جی اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھ رکھ گا تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ